اور دعاوں کے دعا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس عنوان سے پیش کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ غور فرمائیں تو یہ دعا کے مختلف مراحل ہیں اور دعاوں کے مختلف مجموعیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور مرہوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بحجت کہا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ آگا دو ان کے زندگی سے میں آپ کو پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں دونوں قابل غور ہیں ایک عراقی ایک مرتبہ مشہد زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے عالم الدین تھے طالب علم تھے تو کہنے لگے وہ آگا بحجت کی عادت تھی وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں مشہد چلے جاتے تھے اور وہیں پہ ان کے عادت تھی وہ پوری سندگی کہتے تھے جب سے نجف گیا ہوں تو ہر روز صبح زیارتِ آشورہ حرم میں ہی پڑھئیے زیارتِ آشورہ حرم میں جب نجف میں پڑتا تھا تو حرم میں آمیلومنین میں کربلا چلا جاتا تھا تو حرمِ امام حسین میں کسی اور معصوم کے جاتا ہوں تو وہاں اور جب کم میں ہوتا ہوں تو حرمِ معصومہ میں مشہد چلا جاؤں تو حرمِ امام رضا علیہ السلام ماشاءاللہ تو انہوں نے ایک عادت بنا رکھی تھی تو ایک طالب علم کہنے لگے آگا میں عرفان کی منازل تیہ کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی عرفان کی کتاب بتا دیجئے انہوں نے سوچا پتا نہیں کوئی عرفان کی کتاب بتائیں گے یہ کتاب پڑھنے لگو یہ کرو تو آسان ہو جائے گا میں عرفان کے منازل تیہ کر علمِ عرفان جو جانتے ہیں کہا آگا کون سی عرفان کی کتاب پڑھوں تو کہنے لگے توزل مسائل لے لو کہنے لگے آگا توزل مسائل کی بات نہیں کر رہا ہوں عرفان علمِ عرفان میں جانا چاہتا ہوں یہ تو فق کی کتاب ہے مجھے عرفان کی کتاب چاہیے کہا نہیں توزل مسائل ہی عرفان کی کتاب ہے تو وہ سمجھا کہ شاید یہ دھوکے میں کہہ گئے ہیں یا انہوں نے میری بات کو سمجھا نہیں ہے میں عرب ہوں یہ ایرانی ہے تو یہ کوئی فارسی میں مجھے کہنا چاہیے تھا کہا آگا نہیں عرفان کی کتاب چاہیے فطح کی نہیں کہا اس سے بڑی عرفان کی کتاب اور کونسی نہیں ہوگی کہا اس سے بڑی کونسی کتاب ہوگی کہا کیوں کہا اس میں سارے حرام بھی لکھے ہیں واجب بھی عرفان نام ہی حرام سے بچنے اور واجب کے عدا کرنے کا ہے عرفان کچھ اور نہیں ہے تمہاری جانماز ہی کا نام عرفان ہے پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی تمہاری جانماز کا نام عرفان ہے یہ نہ تصور کرو گے میں پتہ نہیں کوئی بہت بڑی عبادت کروں گا بہت بڑا عارف بن جاؤں گا اسی جانماز کا نام عرفان ہے عبادتیں کرتے رہو عارف بن جاؤں گے